یہ موقع ہے شاہد کہ موقع یہ زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے کتنے ایسے تھے جو تمنا کرتے تھے رمضان کی آج وہ مٹھی کے نیچے چلے گئے اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو بات سن رہے ہیں شاہد ان کی زندگی میں آئندہ رمضان آئے کے نہ آئے اور آپ سمجھتے ہیں جب کسی مقابلے اور مسابقے میں دوڑ لگ رہی ہو تو جو آخری لحظات اور آخری وقت ہوتا ہے یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ دوڑ لگانے والا اپنے آپ کو حدف تک دوسروں سے پہلے لے جائے یہ وہ وقت ہوتا ہے جیت کا اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کا تو بقیہ ایک دو دن جو ہیں ان کو غریمت سمجھنا یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت ہے کیسے اس کو غریمت سمجھ سکتے ہیں تین کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام دینے چاہے سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے پیارے پیغمبر پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئے آپ نے فرمایا میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا دوسری اور تیسی پہ تو جبریلِ امین نے تین دعائیں کی تھی ایک دعا یہ تھی اے اللہ جس کی زندگی میں رموان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا وہ گہرا جہنم میں جائے تو آئیے ابھی بھی یہ مبارک کھڑیاں اور سعاتیں موجود ہیں کیا کرنا ہے سیدنا ابو بکر صدیق عبی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسولے طریقہ سکھایا اور طریقہ کیا ہے اچھا وضو کرو لگا کے وضو کرو من طببہ فِ احسن وضوءہ جو وضو کرتا اور خوبصورت وضو کرتا ہے خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے میں ہاتھ دو رہا ہوں مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے دل لگا کے میں ہاتھ دوتا ہوں جلدی سے نہیں میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیشے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پل کو کرنیچے حتی تحت اشفار عینائی لہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں دھو دیتے ہیں اچھا مجھو کرنے کے بعد دو رکھتے پڑی جائے اکیلے کسی کمرے میں آج دو رکھتے ضرور پڑیے گا دل لگا کے دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے دو رکھتے پڑھنے دو رکھتے پڑھنے کے بعد ان دو رکھتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا شاید کوئی اور دل میں بات نہ لائیے سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلا اور سبحان ربی العظیم میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں دو رکھتے جو ایسا پڑھ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو خوش قبریاں لیئے ہیں دو رکھتے پڑھنے کے بعد ہاتھ پھائیے گا سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے گا پھر درود پڑھئے گا پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجئے گا اور دو مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولئے گا رب غفر لی رب غفر لی جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ خربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں علی معدی انہ لہو رب یو فی الظنو میرے فرشتوں گواہ رہنا آج میرے بندے کو پتا چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے عبدی اعمل میشکتہ فقد غفر مک میرے بندے تو آگیا تُنہیں آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دی فرشتوں گواہ بند جانب اور دوسری روایت کی الفاظ ہے جو اس طرح کی دو رکھتے پڑھ لیتا ہے وجدت لہ الجنہ اللہ اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتا ہے خوبصورت وضو کے ساتھ دو رکھتے پڑھئے گا ایک کا چاند نظر آنے سے پہلے لائے کے ست تکریم بھائی اور بزرگوں یہ عمل ضرور کریں تاکہ ان لوگوں کی صف میں میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمزان میں جہنم سے آزاد کر دیا دوسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمُ عمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے نیت خالص ہو تو عبل قبول اسی طرح اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمُ عمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے یہ باقی جتنے گھنٹے رہ گئے ہیں دھڑا دو اپنی سواریوں کو قصرت سے قرآن پڑھو قصرت سے دعا کرو قصرت سے اذکار کرو جب بھی موقع ملے اٹھ کے رکھتے پڑھنا شروع کر دو تیسرا اور آخری کام جو چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پر لگائیں کہ وہ بھی اپنے رب سے معافیہ مانگویں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹھ لیں کس طرح سہامہ اکرام رات کو چھینٹے لگاتے ہیں اپنے گھر والوں پر اٹھو اٹھو اللہ کی رحمتیں تقشیم ہو رہی ہیں برکتوں کو نزول ہو رہا ہے اپنے گھر والوں کو مت بولیے میرے بھائیوں لمبے سفر کرنے ہوں بیگانوں کے ساتھ نہیں ہوتے اگر چاہتی ہو وہ سمجھتی ہو کہ میرے پیارے ہیں اگر سمجھتی ہو کہ میرے بچے پیارے ہیں تو ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جانے کی پلاننگ کریں ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں خود بھی صدقہ کریں یہ دو دن رہ گئے ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس قدر سقاوت کرتے ہیں کہ ریح المرسلہ جس طرح تم تو تیز ہمائے ہوتی ہیں اس طرح صدقہ کیا کرتے رمضان میں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے نہیں کروں گا کوئی بات نہیں جس طرح شفاق کے صدقہ کرنا افضل ہے بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا بھی افضل ہوتا ہے جس کو دیکھے دوسرے صدقہ کریں نیت کو اللہ دیکھتا ہے اللہ کی رضا کیلئے کتنے لوگ مسکین اور حقیر ہیں ان پہ صدقہ کیجئے ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہماری حشی کہاں ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائیے